بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں مدسر ساہی ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل لیگل ایشوز بہت سارے قویسٹنز رسیب ہو رہے تھے کہ آرمز لائسنس کے بارے میں اسلح لائسنس کے بارے میں کچھ انفرمیشن پاس آن کریں انشاءاللہ آج اسی پہ ہم بات کریں گے کہ اسلح کا لائسنس کیسے بنتا ہے اسلح کیسے پرچیز کیا جا سکتا ہے اگر قانون کی بات کریں تو پنجاب آرمز رول دوہزار سترہ یہ اس کو ڈیل کرتا ہے اس کے علاوہ پاکستان آرمز آرڈیننس نائنٹین سکسٹی فائی بھی اس کو ڈیل کرتا ہے تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ لیجیبیلٹی کیا ہے کون سا بندہ ایسا ہے کہ جو اسلح خرید سکتا ہے اس کا لائسنس بنوا سکتا ہے سب سے پہلے اس کے لئے ضروری ہے کہ یہ شخص پاکستانی ہو اس کے پاس ویلڈ سی این ایسی ہو پھر اس کے پاس دو میسائل ہو پھر اس کے پاس جناب اس کی ایج ٹونٹی فائی ویئرز ہونی چاہیے پچیس سال سے کم نہیں اور اس کے علاوہ اس کی پولیس کریکٹر سیٹیفکیٹ ہونا چاہیے اس کے پاس اس کو یہ بندہ کریمینل نہ ہو سزا یا آفتہ نہ ہو مثال کے طور پر اگر چھوٹے موٹے فینسز ہیں یہ ٹرافک وائیلیشن میں یا پھر حضرت صاحب تھے کوئی انہوں نے سپیکر کھول دیا تو چھوٹے چھوٹے مائنر اوفینسز ہیں اس کی بات نہیں کر رہا بڑے کریمینل اوفینسز میں اگر انوالو ہے پھر اس کا لائسنس نہیں بن سکتا اس کے علاوہ جناب اس کی فیزیکل مینٹل ہیلتھ جو ہے اس کا بھی دیکھا جاتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے یہ پاگل تو نہیں ہے کہ اسے لائسنس بنا دیں تو یہ بندہ ہی مار دیں یا اس کا جناب سائیکلوجیکل کوئی پرابلم تو نہیں ہے کہ سوسائٹی کے لئے کل کوئی اس کا لائسنس بنے تو یہ تھریٹ بن جائے اس کے علاوہ دوزار رپیہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے مختلف جو لائسنس ہے ان کے لئے تقریباً دوزار رپیہ اگر ہم لائسنس کی فیز پی کرتے ہیں ڈی سی صاحب کے آتھورائز ہوتے ہیں اس میں آپ کے ظلہ کے اندر ڈی سی صاحب جو ہیں ان کے پاس آپ نے اپلیکیشن دے رہی ہے اپلیکیشن کے لئے آپ کو پرفارما مل جاتا ہے کسی کچھاری میں آپ جائیں وہاں آپ کو پرفارما ملتا ہے اس کو فیل کرنا ہوتا ہے اس کے ساتھ کچھ لوازمات جیسے آئی ڈی کارڈ آپ لگائیں ڈومیسائل لگائیں پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ لگائیں اپنی جتنی فیز ہے آپ کی وہ آپ پی کریں یہ ساری چیزیں لگانے کے بعد ڈی سی صاحب کے پاس آپ پیش ہوں ڈی سی صاحب آپ کا انٹرویو کرتے ہیں لائن فورسنگ ایجنسیز سے وہ ریپورٹ بھی طلب کرتے ہیں کہ بتائیں جیس کے بارے میں اس کے احوال کیسے ہیں اس کا پاسٹ کیسے ہیں یہ کریمنل تو نہیں ہے بندہ اس کا ریکارڈ ہو گیا رہا تو نہیں ہے کوئی یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد ڈی سی صاحب جو ہیں اپروول دے دیتے ہیں کہ اس بندے کا لائسنس بننا چاہیے یہ لائسنس رکھ سکتا ہے پھر جب ڈی سی صاحب اپروول دیتے ہیں تو این آر سی کو یہ فارورڈ کر دیتے ہیں تو یہاں پہ بندہ جو سائل ہے جو بنوانا چاہ رہے ہیں اپنا اسلحہ کا لائسنس اس کو پیش ہونا پڑے گا ڈی سی صاحب بھی اس کا انٹرویو کرتے ہیں بقائدہ سوال جواب کرتے ہیں این آر سی میں بھی ان پرسن اس کو پیش ہونا پڑتا ہے پھر لائسنس بنتا ہے جب ڈی سی صاحب اپروول دے دیتے ہیں کسی بندے کو لائسنس کی تو اس کے نوے دن کے اندر اندر بندے کو کسی ریجسٹرڈ اسلحہ ڈیلر اسلحہ بیشنے والے جو ریجسٹرڈ بندے ہیں ان کے پاس جائے گا ریجسٹرڈ اسلحہ ڈیلر کے پاس جا کے نوے دن کے اندر اندر اپروول کے بعد نوے دن کے اندر اندر وہ بندہ ادھر سے جا کے وہ جس اسلحہ کا لائسنس بنوار ہے وہ والا اسلحہ خرید دے گا خریدنے کے بعد پھر نمبر لگوائے گا تو یوں اسلا کوئی بندہ پرچیز کر سکتا ہے اسی طرح اگر کوئی بندہ کمپنی بھی کوئی سیکیورٹی کمپنی ہے کوئی اور آرگنائزیشن ہے تو وہ بھی اپلائی کر کے تو اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق بتائیں گے کہ ہمیں یہ ضرورت ہے تو ان کو بھی اسلا لائسنس ایشو کیا جا سکتا ہے اسلا لائسنس ایشو تو کیا جا سکتا ہے اسی طرح کسی کا لائسنس اس نے بنوایا ہے اور وہ جناب گیلا ہو گیا ہے پھٹ گیا ہے کٹ گیا ہے کچھ ایسا ہو گیا ہے جل گیا تھوڑا سا اس کو وہ بندہ اس کو پھر ڈوپلیکیٹ بھی تیار کروا سکتا ہے آپ دوبارہ ڈی سی صاحب کے پاس جائیں گے اپلیکیشن دیں گے ساتھ جلا کٹا ہوا جو بھی ہے وہ والا دیں گے ساتھ اگر گم ہو گیا ہے تو پولیس سے آپ ریپورٹ جو کروائی ہے وہ ساتھ اٹیج کریں گے پھر آپ کا جو پریویس ریکارڈ مینٹین ہوا ہے ڈی سی آفیس میں اس کی جناب آپ ریفرنس دیں گے وہ ساری چیزیں لگا کے تو آپ اپلائی کریں گے کہ مجھے ڈوپلیکیٹ ایشو کیا جائے آپ کو انٹرویو کر کے دیکھ کے تو پھر آپ کو ڈوپلیکیٹ بھی ایشو کیا جا سکتا ہے اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ جس کے نام پہ اسلا لائسنس بنا ہوا ہے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے پھر کیا کریں اس اسلے کا گھر کے اندر ہمارے ایک پسٹل پڑا ہوئے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی ہے اب کیا کریں کریں گے یہ کہ اس کا اصول یہ ہے قانون کہتا ہے کہ آپ یہ اسلا لے کے متلکہ تھانے کے اندر ریپورٹ کریں گے بتائیں گے کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو یہ ادھر جمع کر لیں یا پھر ڈی سی صاحب کے پاس یا پھر کوئی آتھورائز جو اسلا ڈیلر ہے اس کے پاس آپ کو وہ واپس جمع کروانا ہوتا ہے مینوائل اس کا پروسیجر یہ ہے اگر کوئی بیمار بھی ہو جائے یا کس کی ڈیتھ ہو جائے آپ اسلا کو اسلا لائسنس کو ٹرانسفر کر لیں اپنے نام پہ اس کا طریقہ بھی آسان ہے سیم وے سارا کرائٹیریا آپ کی ایج آپ کا پاکستانی ہونا نیشنل آئی ڈی کارڈ ہونا آپ کا کریمین ریکارڈ نہ ہو یہ ساری قوالیٹیز آپ کے اندر ہیں تو آپ باقی اس کو کہتے ہیں انہیریٹنس بیسیز کے اوپر اسلا لائسنس کی ٹرانسفر آپ کیا کریں گے آپ کہیں گے جناب میں اس کا وارث ہوں تو ان کی طبیعت خراب ہو گئے بیمار ہو گئے ہیں تو یا پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے اب ان کی جگہ پہ میرا اسلا لائسنس بنا دیا گیا اب پھر آپ یوز کر سکیں لیکن اس کے ساتھ باقی ساری فارمیلیٹیز جب پوری کرنی ہے ان کا ڈیتھ سارٹیفکیٹ ساتھ لگانا ہوگا یا میڈیکل سارٹیفکیٹ ساتھ لگانا ہوگا اور اس کے ساتھ باقی جو فیملی میمبرز ہیں آپ اکیلے وارث تو نہیں ہیں نا باقی جو آپ کے گھر والے ہیں ان کی طرف سے بھی ایک سو رپے والا سٹامپے پر لے کے بیان الفی ان کا لگانا پڑے گا کہ ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے سارے گھر والوں کی طرف سے اس بندے کے نام پہ اگر ان کا آپ اسلہ لائسنس ٹرانسفر کر دیں تو ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے تو اس طرح سے آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں اسلہ لائسنس کو ڈی سی صاحب کے پاس یہ پاورز بھی ہیں کہ وہ سسپینڈ بھی کر سکتے ہیں اسلہ لائسنس کو اگر وہ جاری کریں سسپینڈ کر سکتے ہیں مسئلہ انہیں پتا چلتا ہے کہ کسی بندے نے جو ہم سے اسلہ لائسنس بنوایا ہے یہ بندہ تو بڑا فرادیا تھا اس نے تو دو نمبر کاغذات ہمیں دے کہ تو بنوا لیا ہے اس کا تو کریمینل ایکارڈ تھا اس کی تو ایج کام تھی یا کچھ اور ایسا تھا تو اس نے فراد کی سسپینڈ کر دیں گے اگر ڈی سی صاحب سوچتے ہیں کہ جناب یہ بندہ اس کو وائلیشن کر رہا ہے رولز کی پھر بھی اس کو سسپینڈ کر سکتے ہیں کچھ صورتوں میں سسپینڈ کر سکتے ہیں سسپینڈ کر سکتے ہیں تو پھر ساتھ ہی بحال بھی کر سکتے ہیں آپ اپلیکیشن دیں آپ کے جناب سسپینڈ کر دیا اور غلط فہمی کی بنیاد پر ثابت کر دیں کہ غلط فہمی کی بنیاد پر آپ نے سسپینڈ کی ہے ڈی سی صاحب پھر اسے بحال کرنے کی بھی ان کی پاورز ہیں اسی طرح آپ کو جو اسلاہ لائسنس بن چکا ہے اس کو سسپینڈ کرنا فار در ٹائم بینگ دوسرے اس کو پرمانینٹ اس کو کینسل بھی کر سکتے ہیں ختم بھی کر سکتے ہیں اور کینسل کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ ڈی سی صاحب آپ کو سنیں آپ کو موقع دیں کہ بھئی کیوں نہ آپ کا کینسل کر دیا جائے اب کینسل کن صورتوں میں مثال کے طور پر اس طرح کینسل ہو سکتا ہے تین سال تک آپ اسلاہ کا رینیول نہیں کرواتے رینیول نہیں کروائے آپ نے یا بار بار آپ کا اسلاہ لائسنس سسپینڈ ہو رہا ہے یا آپ نے کوئی کرائم ایسا کمیٹ کر دیا تو اس قسم کی صورتیں آپ کا کینسل بھی کیا جا سکتا ہے جج صاحب بھی کر سکتے ہیں کسی جج صاحب کے پاس آپ کا کیس چل رہا ہے تو وہ آپ گلٹی ہیں کسی کی آفینس میں تو جج صاحب کے پاس بھی اختیار ہے وہ بھی آپ کا کیس سسپینڈ کر سکتے ہیں اسی طرح اگر ہم بات کریں کہ سسپینڈ کر سکتے ہیں رینیو کر سکتے ہیں رینیول رینیو کیسے گا وہ بھی اس کا طریقہ کار بھی یہ ہے کہ آپ نے سپوز کہ آپ نے ایک سال کے لیے آپ کا اصلہ لائسنس بنائے ایک سال ایک سال کا مطلب ہے یکم جینوری سے لے کے اکتیس دسمبر تک آپ کا لائسنس بنائے آپ کا کام ہے پھر یہ ایک سال کے بعد آپ کو رینیو کروانا ہوتا ہے اس میں گریس پریڈ ایک ہوتا ہے ایک مہینے کا ایک سال گزر گیا ایک مہینے تک آپ رینیو کروانا ہوتا ہے اپلیکیشن وغیرہ دیں رینیو ہو جائے گا اگر آپ رینیو کی فیس نہیں جمع کرواتے رینیو نہیں کرواتے چھے ماہ گزر جاتے ہیں ایکسپائر ہو گیا چھے ماہ گزر گئے ہیں پھر آپ کو چار گناہ فیس جمع کروا کے پھر رینیو آپ کروا سکتا اگر ڈی سی صاحب کر دیتے ہیں کینسل کر دیتے ہیں پھر آپ کو وہ اصلہ جو ہے واپس جمع کروانا ہوتا ہے آپ ڈی سی صاحب کے آفیس میں آپ وہ اصلہ جمع کرواتے ہیں اب ڈی سی صاحب ڈیوٹی باؤنڈ ہے کہ اپنے ڈی سی آفیس میں ایک بنائیں گے سٹرونگ روم اسے کہتے ہیں سٹرونگ روم کا مطلب ہے کہ جتنا بھی اصلہ آئے گا وہ سسپینڈ ہو گیا ہے وہ جناب کینسل ہو گیا ہے یا پکڑا گیا ہے اسے پکڑ گئے تو سٹرونگ روم کے اندر سیو کریں گے رکھیں گے اور اس کا ریکارڈ مینٹین کرنا بہت ضروری ہے کہ کون سا اصلہ کب ہمارے پاس آئے ریکارڈ مینٹین کریں گے سال کے اندر ایک بار اس کی نلامی کریں گے ڈی سی صاحب جو اصلہ اس طرح سے آ جاتا ہے کسی کی ڈیتھ ہو گئی تھی کینسل ہو گیا تھا جو بھی وہ اصلہ جو جمع ہو رہا ہے اس کی سال بعد نلامی کریں گے اور نلامی کا ریکارڈ بھی رکھنا بہت ضروری ہے نادرہ کے پاس بھی یہ سال ریکارڈ موجود ہونا چاہیے نادرہ بھی ریکارڈ کو مینٹین کرے گا یہ تھا اصلہ لائسنس اب اگر کوئی بندہ اصلہ لائسنس اپلائی کرتا ہے اصلہ لے لیتا ہے اس کو نمبر لگواتا ہے ریجسٹر کروا لیتا ہے اس کے پاس اصلہ آگئے اس کے ساتھ ساتھ بولیٹس گولیاں اس کا بھی ریکارڈ ہوتا ہے عام طور پر پانچ سو گولی آپ کو جناب پچاس سے لے کر پانچ سو تک آپ کو بولیٹس گولیاں آپ کو جاری کی جا سکتی ہیں اس کا پرمٹ ہو سکتا ہے آپ کے پاس یہ ایک وقت میں پچاس سے لے کر پانچ سو تک آپ گولیاں رکھ سکتے ہیں ان کا بھی ریکارڈ مینٹین کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے جو بولیٹس ہیں آپ کے پاس گولیاں ہیں کتنی ہیں آپ کے پاس اس وقت اور کہاں پر استعمال آپ نے کی یہ سارا ریکارڈ مینٹین کرنا ہے بندہ کہتا ہے کہ نہیں جناب مجھے تو انہوں نے پچاس گولیوں کا پرمٹ دے دیا ہے تو یہ تو کم ہے زیادہ ہونا چاہیے اس کے لئے بھی آپ اپلیکیشن دے سکتے ہیں ڈی سی صاحب کو اپلیکیشن موک کرے یا ڈائریکٹ گورنمنٹ کو آپ اپلیکیشن موک کر سکتے ہیں کہ میرا جناب یہ زیادہ ہونی چاہیے یا اسلا کا بور تھرٹی بور پیسٹل تھا آپ کے پاس اس کا اپنے لائسنس بنوا دیا پرمٹ ہو گیا گولیاں بھی آپ کے آپ چاہتے ہیں کہ نہیں تھرٹی بور نہیں میں تو جناب تھرٹی فور بور تھرٹی ایٹ بور مجھے پسٹل کا میں چینج کروانا چاہتا ہوں پھر بھی آپ اپلائی کریں گے ڈی سی صاحب آپ کا انٹرویو کریں گے آپ کی درخواست پر پھر این ار سی اور گورنمنٹ جو ہے وہ این ار سی اور ڈی سی صاحب کو سینکشن کرے گی کہ جناب یہ آپ اس کا چینج کر دیں اس کے بعد پھر یہ چینج کریں گے اور اپنے ریکارڈ کے اندر لکھ لیں گے کہ اس بندے کا فلان بور سے فلان بور میں ہم نے ٹرانسفر کر دیا ہے چینج کر دیا ہے اور اس کی اتنی لیمٹ تھی گولیوں کی وہ ہم نے بڑھا کے اتنی کر دیا ہے یہ بھی یعنی لیمٹ بھی کم زیادہ کی جا سکتی ہے قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بندہ ایسی ایسی سیل کرتے ہیں تو اس کی اطلاع تھانے میں دیں گے کہ میرے پاس فلان اصلاح تھا میں نے اس کو فلان شخص کو اس کا ایڈریس ہوگا رہا یہ ہے اس کو سیل کر دیئے اس کی اطلاع دینا ضروری ہے اسی طرح بعض دفعہ یہ کچھ خاص وقت کے لیے خاص مقامات کے لیے منع ہو جاتا ہے کہ فلان جگہ پہ اصلاح نہیں لے کے جا سکتے ہیں مثال کے طور پر سکول کالیجز ہاسٹل اور دینی اجتماعات ہوتے ہیں سیاسی جلسے ہوتے ہیں میلے وغیرہ ہوتے ہیں ان کے اوپر آپ اصلاح نہیں لے کر جا سکتے ہیں اگر کوئی بندہ وائیلیشن کرتا ہے ایسی جگہوں پر لے کے جاتا ہے اصلاح نمائش کرتا ہے یا پھر وہ غیر قانونی طور پر اصلے کا کاروبار کرتا ہے یا مرمت کرتا ہے ایسے بندے کو سات سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے جرمانہ بھی ہو سکتا ہے اگر کوئی بندہ پرہیبٹیڈ بور پرہیبٹیڈ بور سے قانون کی وائیلیشن کر رہا ہے تو اس بندے کو چار سے دس سال تک سزا اور جرمانہ ہو سکتا ہے اگر کوئی بندہ نون پرہیبٹیڈ بور سے قانون کی وائیلیشن کرتا ہے تو اس کو دو سال سے لے کے سات سال تک قید کی سزا اور جرمانہ ہو سکتا ہے اب نون پرہیبٹیڈ اور پرہیبٹیڈ بور کیا ہوتے ہیں مثلا نون پرہیبٹیڈ بور یہ ہوتے ہیں چھوٹے اسلے جیسے آپ کے پاس 30 بور پسٹل ہے آپ کے پاس جناب 34 بور پسٹل ہے آپ کے 38 بور پسٹل ہے 44 بور پسٹل ہے آپ کے پاس 9 mm ہے آپ کے پاس جناب 222 ہے یہ چھوٹے اسلے جو ہیں ان کو کہتے ہیں کہ یہ non prohibited class ہے اسلے کی prohibited اسلے کون سے ہیں prohibited class یہ ہے کہ جیسے machine heavy machine gun ہے آپ کے پاس توپ ہے راکٹ لانچر ہے آپ کے پاس جناب مزائلز ہیں بڑے اسلے جن سے زیادہ تباہی ہو جاتی ہے ان کو کہتے ہیں prohibited بور prohibited بور اگر کوئی بندہ اس کا کاروبار کرتا ہے بھیچ رہے سرعام prohibited بور بڑی بڑی اسلے کی machine اس بندے کو سزائے موت یا عمر قید ہو سکتی ہے جرمانہ بھی ہو سکتا ہے اگر کوئی بندہ non prohibited بور کر رہے تو اس کو پھر سات سال قید کی سزائیہ maximum عمر قید ہو سکتی ہے تو یہ اس کا کاروبار نہیں کرنا چاہیے اگر کوئی بندہ جو rules and regulations ہیں کسی license holder کے ان کی پاسداری نہیں کرتا جو اصول وضع کیے گئے ہیں کہ ان اصولوں کے مطابق آپ نے یہ اسلہ license آپ کے پاس ہے اسلہ use کر سکتے ہیں violation کرتا ہے اس کے پانچ ہزار روپے تک جرمانہ ہو سکتا ہے اسی طرح اگر کوئی بندہ دیکھتا ہے کہ بندہ ان قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو اس کی duty ہے کہ وہ پولیس میں وہ تھانے میں اطلاع دے گا کہ جناب فلان شخص یہ اسلہ کے متعلق قانونی violation کر رہا ہے اگر بندہ جان بوجھ کے اطلاع نہیں تھانے میں دے رہا تو یہ بھی اس کو بھی سزا ہو سکتی ہے چھ ماہ تک سزا اور پانچ ہزار روپے جرمانہ ہو سکتا ہے اسے کہ آپ نے تھانے میں کیوں اطلاع نہیں دی تھی اگر وہ غیر قانونی کام کر رہا تھا اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر یہ اسلہ خریدنا ہے اس نے اس کا لائسنس کا اپروول ہو گیا خریدنا ہے تو جو آرثورائز ڈیلر نہیں یا ریجسٹرڈ ڈیلر نہیں بیچنے والا اس سے خرید لیتا ہے جان بوجھ کر تین سال تک اس کو قید کی سزا ہو سکتی ہے جب بھی کوئی violation اسلہ سے متعلق ہوں گی تو اس کا کونسی عدالت اس کی مجاز ہے سننے کی magistrate first class first class magistrate صاحب جو ہیں ان کی عدالت میں یہ کیس چلے گا اور اگر کوئی بندہ ایسی جگہ جہاں پہ اسلہ لے جانا منع تھا لے کے جاتا ہے پولیس کے پاس بھی اختیار ہے magistrate صاحب کے پاس بھی اختیار ہے کہ وہ اسے اسلہ واپس لے سکتے ہیں اسی طرح ایک question آپ کے ذہن میں یہ بھی آ سکتا ہے کہ اسلہ permit کیا ہوتا ہے مثلا دفعہ چتالی لگ گئی ہے آج کل بھی نفاظ ہے جب کہیں پہ دفعہ چتالی یعنی ایک سو چتالی وان فورٹی فور سی آر پی سی کا اطلاع ہو تو دفعہ چتالی لگ گئی تو اس صورت میں آپ اسلہ نہیں لے کے جا سکتے ہیں لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ میرا اسلہ لے جانا ضروری ہے مجھے life threats ہیں مجھے کوئی جناب ایسے criminal cases چل رہے ہیں بہت ضروری ہے پھر آپ emergency کی condition میں دفعہ چتالی لگی ہے پھر بھی آپ apply کر سکتے ہیں DC صاحب کے پاس جائیں گے application دیں گے کہ جناب میرا جان کو خطر ہے مجھے یہ ضروری ہے معقول وجہ بیان کریں گے ساتھ جناب آپ application دیں گے police character certificate لگے گا کہ واقعی اس کا genuine request ہے پھر وہ چھان بین کر کے آپ کو اسلہ کا permit دے دیں گے کہ آپ emergency لگی ہوئی ہے پھر بھی آپ آپ اسلہ رکھ سکتے ہیں لیکن نمائش کی پھر بھی اجازت نہیں ہے اس میں بھی certain conditions ہیں کہ آپ کا اسلہ آپ اس طرح رکھیں گے پیکڈ ہوگا نظر نہ آئے گا pocket میں ہوگا پتہ نہ چلے کسی کو دہشت نہ پھیلے certain limits ہوں گی تو اس طرح سے عام طور پہ اسلہ کی جو ہے license وغیرہ اس پہ پابندی رہتی ہے اس کی وجہ سے اسلہ بہت زیادہ ہر بندے کے پاس اسلہ ہو جائے گا تو society کے اندر possibility ہے کہ وہ پریشانی لیکن کچھ لوگوں کو exceptions میں بھی آتے ہیں مثلا وقلا کے لیے doctors کے لیے engineers کے لیے MPAs MNAs کچھ لوگوں کے comparatively relaxation ہوتی ہے کہ ان کا بن بھی جاتا ہے تو بعض افعہ یہ جناب بین لگ جاتا ہے اور بعض افعہ بین lift کر دیتے ہیں تاکہ آپ اسلہ لائسنس بنوا سکیں امید ہے کہ آپ نے آج کے لیکچر سے اسلہ لائسنس کے بارے میں ضرور کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا اگر سیکھا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور دوسروں تک بھی یہ information پاسم کریں thank you very much